مرادرانِ گرامی قدر حدیثِ مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا سیدہ طیب آتا ہے را فاطمہ تزارہ کے گھر میں جاتے حسنینِ کریمین کو بلواتے اور جب حسنینِ کریمین رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تو حدیثِ پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو بوسے بھی دیتے وَاِیَ شُمْ مُحْمَا اور ان کو سونگا بھی کرتے میں آپ سے پوچھتا ہوں اولاد والو ہے کوئی دنیا کا ضابطہ ماں باپ آبا وجداد اولاد کو سونگا کریں ارے اولاد کو تو پیار کیا جاتا ہے اولاد کو تو بوسے دیے جاتے ہیں اولاد کی تو بلائیں لی جاتے ہیں ارے اولاد کو سینے سے لگایا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ مجھے انوکھا انداز نظر آیا آپ حسنین کو سونگ رہے ہیں فرمایا دنیا والو تم دنیا کے پھول سونگتے ہو تمہارے دلوں کو چینوں قرار ملتا ہے میں حسنین کو سونگ لیتا ہوں میری جان کو قرار مل جاتا ہے ایک اور حدیث میں صراحتا فرمایا حسنین میرے دنیا میں دو پھول ہیں کیا فرمایا حسنین دنیا میں میرے میرے آقا کا قرار حسنین سے وابستا یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسرے ممبر خطبہ دے رہے ہیں حسنین مسجد میں داخل ہوئے گرنے لگے لڑ کھڑانے لگے بچپنہ رسول اللہ سے گوارہ نہ ہو سکا میرے آقا اٹھے حسنین کو اٹھایا اپنی گودی میں جمعیا انہیں بار بار دیکھتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ مر رہا تن یان زورو الالہ حسنے واؤکرہ الالہ حسینے ارے ایمان والو اس مندر کو ذرا آنکھوں میں لائے جب آفتاب نبوت کبھی حسن کو پیار سے دیکھتا ہے کبھی حسین کو دیکھتا ہے اور پھر ممبر پر ممبر پر بٹھا کر صحابہ کو دکھایا اب بتاؤ جن صحابہ نے آنکھوں سے حسنین کا یہ مقام دیکھا وہ صحابہ حسنین کے گستاف ہو سکتے ہیں ہم ایک بنگی کی بات مان جائیں اور وہ مسجد نبی کا منظر بھول جائیں یہ کیسے ممکن ہے آئیے برادران اگرامی قدر صحابہ تو خدا لے بیت حضام کی عظمت کے قائل ہیں ان کی تعریفوں کے گنگاتے ہیں آؤ صحابی کیا حسین منظر پیش کرتے ہیں کہتے ہیں لوگوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اللہ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا زیارت کرنے گیا لیکن عجیب منظر آنکھوں کے سامنے آیا رسول اللہ سواری بنے ہوئے ہیں حسنین رسول اللہ کے کندوں پر سوار ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے بازو بھی زمین پر جمعے ہوئے ہیں مکمل سواری کی حالت دھار رکھی ہے صحابی کہتا ہے جب میں نے یہ حسین منظر دیکھا میرے موں سے نکلا نیمل مرکبو شہزاب دو تمہارے مقدر پہ قربان جاؤں تمہیں کتنی پیاری سواری ملی ہے اللہ کا رسول تمہاری سواری رسول خدا تمہارے لیے یہ لاد برداشت کر رہے ہیں یہ پیار کے انداز اللہ کے حبیب کے وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا نیمر راکبان ہم یہ کہنے والے کہ سواری کتنی اچھی ہے ذرا نظر کر سوار کتنے اچھے ہیں ایمان سے بتاؤ جنہ رسول اللہ پیار کی یہ سوغاتیں دیں ان کے ساتھ امت کا کتنا پیار ہونا چاہیے میرے دوست و بذرگان دین مسجد امیر حمزہ کے نمازیوں میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم میرے نبی نے صحابہ سے پیار فرمایا اہلِ بیت سے پیار فرمایا اور اس اہلِ بیت کے پیار کے منظر کے راوی کون ہے صحابی بولو کون ہے اونچے بولو اگر صحابہ کو اہلِ بیت سے اناد ہوتا تو یوں حسنہ ان کی عظمت بیان کرتے وہ کرے نا دوستانِ ارامی قدر میرے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم میں نے ارشاد فرمایا کہ یا رب العالمین میں ان سے پیار کرتا ہوں میرے مولا تم بھی نے اپنا محبوب بنا اور جو ان سے پیار کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا اس پیار کا نتیجہ تھا کہ اہلِ بیت سے ہر کوئی پیار کرتا کشف الغمہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے جلدول ذکرِ امام حسن میں آتا ہے حضرتِ علی اور حضرتِ ابوبکر مسجد سے نکلے نماز پر کر آگے سے حسن کریم آ رہے تھے حضرتِ صدیق آگے بڑھے جلدی سے حضرتِ حسن کو اٹھایا اپنی چھاتی سے لگا لیے خدا کی قسم وہ صحابہ جو رسول اللہ کی یادوں میں بیعت کر پہروں رویا کرتے تھے جب انہیں حسنیں نظر آتے ہوں گے ان کے والحانہ عشق کا عالم کیا ہوتا اب خود اندازہ لگا لیے جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے جنابِ امام حسن کو چھاتی سے لگایا پیار کرنے لگے اپنی چھاتی سے لگا کر وجالا یل سم اللہ حسنہ امام حسن کو بوسے دینے لگے پیار کرنے لگے اور ساتھ کہنے لگے واللہِ انہوں یشبہ بن نبی اللہ بے علین مجھے اللہ کی قسم ہے علیہِ تیرے ساتھ مشابعت نہیں رکھتا یہ تو مجھے نبی کی تصویر نظر آ رہا ہے یہ تو مجھے میرے نبی کی تنویر نظر آ رہی ہے تصویر نظر آ رہی ہے اور شیعہ کی کتاب لکھتی ہے حضرتِ علی یہ حسین منظر دیکھ کر مسکر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہ کا صدق تا یا ابا بکر ابو بکر تم سچی بات کہتے ہو یہ مصطفیٰ کے جمال کا مجھے رہے ہیں یہ ہے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازِ الفت و پیار حسنینِ کریمین سے ایک اور مقام پر حضرتِ صدیقِ اکبر کا ارشادہ ہے وَاللَّهِ لَقَرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مجھے اللہ کی قسم جس نے ہمیں جان دی ہے مجھے اپنے رشتہ داروں سے رسول اللہ کے رشتہ دار زیادہ محبوب ہے زیادہ پیارے ہیں حضرتِ صدیقِ فاروقِ عاظم کے بارے میں آپ گزشتہ جمعہ سن چکے کہ حضرتِ فاروقِ عاظم حسنینِ کریمین سے کتنا پیار کرتے تھے تمام صحابہ کا یہی عالم جنابِ فاروقِ عاظم کے صاحب زادے جنابِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القضر صحابی ہیں بدری صحابی ہیں بڑے شان والے صحابی ہیں جنابِ عمر کے بیتے ہیں کعبہ مکرمہ کے سائے میں بیٹھے ہیں اسی حال میں بیٹھے ہیں کہ اتنی دیر میں سامنے امامِ حسین بن علی آگئے جب جنابِ امامِ حسین کو آپِ عبداللہ بن عمر نے دیکھا تو حضرتِ عبداللہ بن عمر کہنے لگے اے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں آج اللہ کی دھرتی پر آسمان والوں کے نزدی کون سب سے زیادہ محبوب ہے کیا میں تمہیں بتاؤں لوگوں نے کہا ہاں ہاں عبداللہ بن عمر بتائیے کیونکہ عبداللہ بن عمر بڑے پائے کے صحابی تھے جلیل القضر صحابی تھے بہت بڑے عالم عارف زاہد عابد و متقی تھے صحابہ ان کا اعترام کرتے فرمایا میں تمہیں بتاؤں آج اللہ کی دھرتی پر آسمان والوں کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے لوگوں نے کہا بتائیے کون ہے امامِ حسین کی جان بشارہ کر کے کہنے لگے آج خدا کی خدائی میں آسمان والوں کی نظروں میں سب سے محبوب ہے تو حسین ہے یہ حضرت عمر کے بیٹے کہہ رہے ہیں دوستان اگرامی قدر یہی عالم تھا صحابہ اکرام کے اعترام کا پیار کا حضرت میرے آقا کے ایک بہت بڑے صحابی ہیں جناب زید ابن صحابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم یہی زید ہیں جنہوں نے قرآن کو کتابی شکل میں صدیق اکبر کے حکم پر جمع کیا عالم ہونے کی وجہ سے حضرت زید سواری پر سوان ہونے لگے خاندان نبوت کا ایک فردہ کے بڑا رسول اللہ کے عالم صحابی کی سواری کا رکاب ہاتھ پر رکھ لیا آج ہم سننی بھی علماء کی تدریفیت رسول اللہ کی نسبت یاد آگئی پروانے کی طرح تڑپے اور ٹوٹ کر اس اہلِ بیعت کے فرد کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دینے لگے انہوں نے کہا زید ابن ثابت یہ کیا کر رہا ہے فرمایا ہا قضا امرنا بحرمت اطرق رسول اللہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم حضور کے خاندان کا احترام کیا کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا بڑے عادل امام تھے خلیفہ تھے بادشاہ وقت تھے ایک دن آپ کے پاس حضرت امام حسن کے سابزادے عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کسی کام کے لئے آئے تو آپ جب نیچے آئے ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ عمر بن عبدالعزیز نے عبداللہ بن حسن جو آلے رسول میں تھے انہیں مخاطب کر کے فرمایا اگر آپ کو کوئی کام ہو تو میری طرف پیغام بھیجا کریں یا میری طرف کچھ لکھ پر بھیجا کریں واللہ انا استحی ان اراک علا بابی میرے دروازے پر پیرے آنے سے مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ رسول اللہ کی آل کا فرد ہو میرے دروازے پر آئے اگر کوئی ضرورت ہو مجھے یا گھر بلا لیا کرو یا میرے پاس کوئی پیغام بھیج دیا کرو میرے دروازے پر نہ آیا تھا یہ تھا اعترام ان بزرگوں کی نظر میں اہلِ بیتِ اعزام کا اور برادرانِ گرامی قدر اہلِ بیت کرام سے محبت الفت پیار یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے ایمان کی علامت ہے حضرتِ شاہ نصیر الدین گرلوی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی فرماتے ہیں خواہ یہ میری فراست ہے کہ خواہ یہ میری فراست ہے کہ دیوانی ہے حبِ اولادِ علی شرطِ مسلحہ فرمانی ہے کہ ہمارے نزلیق اہلِ بیتِ کرام سے اور اولادِ علی کے پیار کرنا ایمان کی شرط ہے اس لیے دوستانِ گرامی قدر اہلِ بیت سے پیار ہونا چاہیے ان کا پیار نجات کا ذریعہ ہے دونوں جہانوں میں انشاءاللہ اسی پیار کا چرچہ آج کل ہو رہا ہے انشاءاللہ حسبِ روایت نو محرم الحرام بعد از نمازِ شاہ جہاں میں مسجد امیر حمزہ میں پہلا اجلاس ہوگا سالانہ شہادت امامِ حسین کا انفرنس کا جس کے اندر ہمارے ایک مہمان مکرر خطیبِ زیشان حضرتِ مولانا فیض المصطفیٰ عطیقی صاحب خطیبِ عظم سرگودہ ان کا خطاب ہوگا انشاءاللہ اشاء کے بعد اور دس محرم الحرام دن گیارہ بجے دوسری محفل شروع ہوگی اس میں خطاب ہوگا فاضلِ نوجوان حضرتِ اللہ مولانا مشتاق عمد حسنی صاحب کا جو بھیرہ شیف سے پارغو تحصیل ہیں اور ہمارے دارلوم میں استاذ بھی ہیں اور بہترین مکرر ہیں آپ میں سے کافی لوگوں نے سن دکھا ہے اور دوسرا خطاب ہوگا خطیبِ شہید حضرتِ مولانا اللہ غلام مصطفیٰ شاکر صاحب کا جو فیصلہ بعد سے تشریف لائیں گے نمازِ زہر تک انشاءاللہ ڈیڑھ بجے تک یہ محفل جاری رہے گی اس کے بعد وقفہ ہوگا نماز ہوگی جو دہاتوں سے مہمان ہوئیں گے انہیں لنگر پیش کیا جائے گا اور بعد از نمازِ زہر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا آپ دعا بھی فرمائیں اللہ کریم مجھے صحت عطا فرمائے لگاتار پروگرام ہیں اور کچھ صحت نہیں ہے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بہتری فرمائے گا تو اب اس سلسلہ میں آپ جو لوگ ہر سال امامِ عالی مقام کی حضور اپنا نظرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں لنگر کی صورت میں تیرہ دے گئیں عموماً ہم یعنی گزشتہ سال پکائی گئی تھی طلبہ بھی دارنوم کے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے مہمان ہیں اور بچ ماشاءاللہ یہ تیرہ دیکھ کا انتظام میرے ہاتھ میں تھا مجھے یاد نہیں آئے حاجی محمد اقوال چوہان صاحب کی طرف سے ایک دیکھ کا اعلان ہے لیکن اب آپ دھیلے نہ پھر جائیں جنہوں نویس سے نیجت کر لیا ہے کہ ہم شامل ہونا ٹھیک ہے موسیقی پر قوالی سننا عام لوگوں کے لئے جائز نہیں ہے خاص حالات میں اہل اللہ کے لئے خاص قیفیت میں قوالی جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں یہی میرا موقف ہے میں بارہ آپ کو بتاتا ہوں موسیقی قیامت کی علامات میں سے اس کا عام ہونا اس سے بچیں ہاں ایک حادتہ کہ اسلام اجازت اس کی دیتا ہے ایک جمعہ پر اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی انشاءاللہ مزید تفصیلی کسی دن میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا لیکن عموماً ہمارے لوگ جو مقصد ہوتا ہے اس سے زیادہ دھون پر مست رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے سننا جائز نہیں ہے اور اجتناب کرنا چاہئے ویسے نات سنیں ویسے نیکی کا کام کریں ممارے جائن لگے